جو فاروق ستار کا چہرہ ہے جو مصطفیٰ کمال کا ہے خالد مقبول صدیقی کا ہے جو فیصل سبزواری کا ہے اور مینی ایڈرز یہ موڈریٹ بلوٹیکل لیڈرز ہیں جو میڈل کلاس کراچی کی نمائندگی کرتے ہیں ان کو تو سپورٹ نہ ہو یہ تو کوئی کہے گا ہی نہیں لیکن خوف صرف وہ ہے کہ وہ صورتحال نہ ہو جائے جہاں آپ کو کاروائی کر کے آپریشن کر کے دوبارہ آمن لینا پڑا کراچی کے لوگوں کے لیے رہنے کے قابل بنانا ایک بہت مشکل چیلنج بن گیا تھا تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے آپ کی جماعت کی تنظیمی مور آگے کیسے چلیں گے تینوں میں آپ اکٹھے تو ہوئے ہیں اب جماعت کون چلائے گا اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہوا ہے دیکھیں ایک بات میں کہہ دوں کہ آپ نے کہا کہ وہ لیگیسی جس کا ایک چھاپ اور ایک تاثر امکیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس میں سے کتنے الزامات کہاں کب عدالتوں میں ثابت ہوئے نہیں ہوئے ریاست نے اس میں اپنا پورا کردار ادا کیا نہیں کیا پھر حکومتوں نے اس میں اپنا پورا کردار ادا کیا نہیں کیا میں اس بحث سے ہٹ کے میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم تو تئیس اگست سے ہی آگے جانے کی لیے تیار تھے ہم نے تو رنوے پہ لاکے اپنا جہاز کھڑا کر دیا تھا لیکن اس کے بعد جو میری پارٹی کے اندر صورتحال ہوئی اس میں جو بیرونی کوئی عوامل بھی ظاہرے کہیں نہ کہیں تھے تو اگر یہ خلا رہ گیا ہے اس خلا سے تو پھر سبی کو نقصان پہنچ رہا ہے ملک کی مضبوطی استحقام کو نقصان پہنچ رہا ہے ملک کراچی اپنا وہ قومی کردار ادا نہیں کر پا رہا جو اسے معاشی ترقی قومی ترقی کے لیے ادا کرنا چاہیے یہاں پر ایک یک جہتی کے صورتحال دیکھیں یہ جو عمل ہے نا میں آپ کو کہہ رہا ہوں تنظیمی صورتحال کو بھی ٹھیک کرنا آپ نے بالکل صحیح کا دوسرا اس کے ساتھ یہ ایک جوڑی ہوئی امکم بھی اگر اس میں آفاق احمد رقیقی کو بھی انشاء اللہ ہم کہیں نہ کہیں شامل کریں گے تو ندی ملک بھائی یہ بھی کافی نہیں ہے ساڑھے تین کروڑ سے اس کی زیادہ آبادی جو سیاسی تقسیم ہے نا باقی جماعتیں بھی تو ہیں پی ٹی آئی ہے جماعت اسلام ای ٹی ایل پی ہے ہم ان کو میں تو ایک سیاسی کارکون ہوں میری نظر ہے اس طرف بھی کہ ان کے بھی کہیں نہ کئی پاکٹس اور ووڈ بینک ہے تو ہمیں تو اپنی جماعت سے بھی باہر گروہ کر کے ان کے ساتھ بھی اس کراچی کو سنبھالنے چلانے کے لیے پارک ستار صاحب کہیں تنظیمی دھانچے پر بات ہوئی کہ وہ کیا ہوگا تھوڑی سی روشنی تو ڈال دیں اس کے اوپر تنظیمی دھانچہ کیسے ہوگا آپ تینوں جب اکٹھے بیٹھے ہیں تو تنظیمی دھانچے کی شکل کیا ہوگی دیکھیں یہ بھی ساری باتیں ہم تفصیل سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہم سب مل کے مشترے کا پریس کانفرنس کریں گے اس پر انشاءاللہ ان ساری باتوں پر بھی بلکل ہم اپنا ایک مکمل اور ایک جو مشترکہ ہمارا اس پر جو ایک انڈرسٹیننگ ہے انڈرسٹیننگ وہ ہم ساری لوگ کے ساتھ رکھیں گے اور لیکن ابھی میں اس لئے نہیں کہہ ستا کہ ہمارے درمیان پالیسی اور فیصلہ سازی کا کیا عمل ہوگا تو میرے خیال میں مجھے کوئی ابحام نہیں ہے جو یہاں ہمارے ساتھیوں کا پی ایس پی کے ہوں ایم کم پاکستان کے ہوں ایم کم اور سی کے ہوں آپس میں باہام شیر و شکر میں نے دیکھا ہے کہ کسی کے روئیے میں ایک دوسرے کے لیے کوئی مجھے قدورت دوری یا کوئی ایسی چیز نظر آئی جو مجھے خدشہ ہو کے آگے ہم کیسے چلیں گے میں دیکھیں میں چار سالوں سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بہت سختی سے نظر سانی کرنے کیونکہ ہمارے حکومت میں رہنے کی وجہ سے چاہے ہم کسی جماعت کے ساتھ ہوں تھوڑا سا شاید ہمارے اور پھر ہم ڈیلیور نہیں کر سکے پرفارم نہیں کر سکے ظاہر ہے کہ ہم اتنے مضبوط اور اتنے مستحقم نہ رہے تو پھر ظاہر ہے اس کی میگا پروجیکٹس کوئی شروع نہیں ہوا پیپرز پارٹی پندرہ سالوں سے بلا شرکت غیر ہے اٹھارویں تنمیمہ صوبہ خودمختاری کا جو ناجائز اور غیر آئینی فائدہ اٹھا کر ایک سو چالیسے کی اختیارہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا دے دو وہ کسی چیز کو دینے پر رضامنگ اور آمادہ نہیں ہے تو پھر پی ڈی ایم کے ساتھ اگر یہ انڈسٹیننگ ہے تو اس کو ریویو کرنا ہوگا پی ایم ایل این کو بھی جو ہے وہ بتانا ہوگا کہ وہ اپنی بقا کی جنگ اب وہاں لڑنے لگے ہیں تو پھر ہم کہاں پر کھڑیں یہاں میں کیا پیپرز پارٹی کے وڈیروں جاگرداروں اور مورسی سیاست کرنے والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا یہاں ہم اپنی ایک آزاد اور خیر جانب دارانہ حیثیت میں کم از کم پورے ملک کو ایک قیادت دینے کے قابل ہیں ہم ہماری کیپیسٹی میرے خیال میں لیمیٹیڈ نہیں ہے کہ ہمیں صرف شہری سندھ کے تناظر میں دیکھا جائے پڑے لکھے لوگوں کا اگر کوئی میڈل کلاس کا سیاسی عمل تھا تو وہ ایم کیم تھی ہم تو اس کی اوس لیگیسی کو دوبارہ اجا کرنا چاہتے ہیں جس میں کراچی کا بھی قومی کردار اجا کر ہو اور ایم کیم کا بھی قومی کردار اجا کر ہو اور صحیح معنیوں میں یہ ایک موڈریٹ پاکستان قائم اور ایک نیا جو خطرہ اب منڈلارہ ہے تالبنائزیشن کا انتعاب حسن دیگا ایم کیم ایک موثر آواز تھی نیشنل کاؤنٹر ٹیرزم پوریسی خلاف آج میں نے وہ بھی اپنا مقصد بیان کیا کہ جب ہم یہاں رہے تو تنظیمی دھانچوں میں بھی ہم ایک نئی خیادت بھی دینی ہے اور ہم لوگ سب عمروں کے اعتبار سے چاہے مستویہ بھائے ہمیں چھوٹے ہیں خالد بھائے اور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے پیچھے کوئی ایک نئے چہرے اور نیا خون اور نوجوان خیادت دیکھے جانے تو تنظیمی دھانچے میں بھی ہمیں پیتیس سال سے کم عمر کے لوگوں کو ایک بڑا حصہ ان کو کوٹا دینا پڑے گا اور سیاسی نمائندگی میں بھی انشاءاللہ آئندہ جو مرائل ہوں گے اس میں بھی ہمیں وہاں پر بھی خیادت کے اس گیپ کو فل کرنا ہے